بالاش بلوش کی گزشتہ سال لومبر میں جب لاش ملتی ہے تو اس کے بعد جس تحریک کا آغاز بلوش یک جیتی کمیٹی کی انڈر ہوتا ہے ایک مارچ کی شکل وہ اختیار کرتی ہے اسلامباد میں انڈر ہوتی ہے دھرنا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک کیمپ لگوایا جاتا ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے یہ دھرنا یہ مارچ اب سے کچھ روز پہلے اسی ہفتے اختتام کو پہنچتا ہے اور ایک ڈیمانڈ بھی ان کی منظور نہیں کی جاتی بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ انسرجنسی سے کوئی فائدہ تو واقعی نہیں ہوتا جو کہ میں بھی مانتا ہوں کہ شاید نہیں ہوتا لیکن اگر پیس فل ریزسٹنس کی جائے تو بہت سی باتیں منوائی جا سکتی ہیں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر لوگ جو اس کیمپ میں موجود تھے وہ مسنگ پرسنس کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے لیکن کسی بھی ایک مطالبے کو نہیں مانا گیا اور اس طرح مایوسی سے وہ لوگ لوٹے ہیں کہ اگر مضاہمت بھی کرنی پڑے پیس فلی تو اس سے بھی یہ باہندہ کسی کو کوئی امید نہیں ہوگی تو اس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے بچے بھی اسی پاکستان میں بڑے ہوئے پھر ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی جبری گمشدگی آج تک کیوں نہیں ہوئی کیا وجہ ہے کہ چند لوگوں کو اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی لاش تک نہیں ملتی بہت عرصے تک لوگ اس کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں اس کا جواب جب تلاش کرنے کی بات کی جاتی ہے تو موسلی جواب یہ ملتا ہے کہ چونکہ ایک عامڈ ریزسٹنس ہو رہی ہے ایک ہتیاروں سے لیس تحریک ہے اور مضامت کی جا رہی ہے اسی لیے جب اس کو کرش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو اٹھانا بھی پڑتا ہے الیمنیٹ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جواب یہ نہیں دیتے کہ اس ساری تحریک کے پیچھے وجوہات کیا تھیں کیونکہ اس کو سمجھے بغیر اگر آپ انیلائز کریں گے کہ انسرجنسی ہو رہی ہے تو کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر یہ لوگ مر جاتے ہیں تو وہ پھر تصویر کا صرف ایک رخ ہے سکے کا ایک رخ ہے تو تاریخ کی اگر بات کی جائے اس سارے مسئلے کی تو وہ پارٹیشن سے پہلے اور اس کے این بعد سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا 1945 میں جب جنہ صاحب جاتے ہیں ریاست کلات میں تو ان کو بڑا وارم ویلکم ملتا ہے وہاں پر ان کے وزن کے برابر سونے میں تولتے ہیں ان کو ان کی بہن فاطمہ جنہ کو ایک نیکلس کا گفٹ ملتا ہے اور بڑے کارڈیل ریلیشنشپ رکھنے کی باتیں کی جاتی ہیں 47 میں جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ریاست کلات بھی آزاد ہوتی ہے 227 دنوں تک وہ آزاد ریاست کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے اس کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم جب غربت کی بات کرنی ہو یا پھر ناخواندگی کی بات کرنی ہو لٹریسی کی بات کرنی ہو یا بچوں کی طرف سے نیوٹریشن نہ ملنے کی بات کرنی ہو تو ذہن میں بلوچستان آتا ہے لیکن اس پوائنٹ کے اوپر کیا تھا کہ بلوچستان کی ریاست یعنی کلات کی ریاست جو اس وقت تھی اس کی سیچویشن یہ تھی کہ جب پاکستان کو مسئلہ ہوا کرنسی ڈیپوزٹ کا بریٹن کے ساتھ تو جنہ صاحب یہاں سے ٹریول کر کے کلات گئے خانف کلات سے امداد مانگی اور انہوں نے جواب میں تیرہ سو کلو سونا پاکستان کو دیا تاکہ یہ پیمنٹ کا مسئلہ ان کا حال ہو سکے تو یہ سٹینڈنگ تھی اس وقت ہماری اور ان کی اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ غربت اور لٹرسی اور تعلیم تک ان کے بچوں کو نہیں ملتی اور ہم یہاں پر پریولیج کی زندگی گزارتے ہیں تو اتنی بڑی تصویر میں جو بدلاؤ آیا ہے اس کا ہی آج انالیسز اگر ہم کریں تو اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہیں کہ آگے بڑھ کے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگست 11 1947 کی جو ٹریٹی ہے مسلم لیگ اور کلات کی ریاست کے درمیان اس میں مسلم لیگ اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ آپ ایک آزاد ریاست کے طور پر ایکزس کریں گے اور ہم اس کو ریکنائز کرتے ہیں اسی لیے 15 اگست 1947 کو ریاست کلات اپنی آزادی کا دن مناتی ہے آگے بڑھ کے اکتوبر 1947 کی اگر بات کی جائے تو خان کلات کراچی کا وزٹ کرتے ہیں بلوچ کمیونٹی وہاں پر ان کو ویلکم کرتی ہے بڑے نمبر میں لیکن کچھ ڈیلیگیشن پاکستان کا موجود نہیں ہوتا اس سے ان کو لگتا ہے کہ شاید افیشلی مجھے ریکنائز نہیں کر رہے کہ میں ایک آزاد ریاست کا سربراہ ہوں یہ وہ وزٹ ہے جس میں جنہ صاحب پہلی بار خان کلات کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا فارملی حصہ بن جائیے جس سے وہ انکار کرتے ہیں انسیکیور ہو جاتے ہیں انسیکیورٹی میں بریٹش گورنمنٹ سے فورس اور سیکیورٹی مانگتے ہیں جو ان کو نہیں ملتی اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جس کا خان کلات کو بھی شاید ڈر تھا کیونکہ مارچ 1948 میں پاکستان کی طرف سے وہاں پر پسنی جیونی اور تربت میں جا کر ایک آپریشن کیا جاتا ہے اور وہ علاقے پاکستان کے زیر انتظام آ جاتے ہیں تو آپ یہ تصور کیجئے کہ درمیان میں ریاست کلات اور چاروں طرف ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا تسلط قائم ہوا اور اس سے پہلے جو دیگر ریاستیں تھیں جس طرح کھاران لسبیلا مکران تھی مسئلہ ان کا اتنا نہیں تھا گوادر تو ویسے ہی امان کے پاس تھا مسئلہ دراصل صرف کلات سٹیٹ اور پاکستان کی اس وقت کی سٹیٹ کے درمیان تھا جو کہ ایگریویٹ کر گیا تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خان کلات نے یہی درست سمجھا کہ بجائے کہ ہم مزید ریزسٹ کریں اپنے ریسورسز کو اگزاست کریں تو پاکستان کا ایکسیشن ڈاکومنٹ انہوں نے سائن کر دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جو وہاں پر آوازیں تھیں اس ایکسیشن کے خلاف جیسے اس سے پہلے واقعی اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہو چکی تھی کہ ہم نے آزاد ریاست رہنا ہے وہ دب جائیں گی وہ نہیں دبیں کیونکہ پرنس کریم جو کہ خان کلات کے اپنے بھائی تھے ان کی قیادت میں پہلی انسرجنسی کا آغاز 1948 میں ہو گیا سات سو جنگجو ان کے ساتھ موجود تھے ان کو الیمنیٹ کیا گیا قتل کیا گیا آگے اگر ہم بڑھیں تو دوسری ویو 1959 کے بعد شروع ہوتی ہے جب خان کلات کو آریسٹ کیا گیا کنسپیرسی کے الزام کے اوپر تو نواب نروس خان اور ان کے ساتھیوں نے ریبلین کریئٹ کر دیا وہ پہاڑوں پر چلے گئے لیکن عیوب خان صاحب نے ان کے ہی بھتیجے کو دودا خان کے تھرو پیغام پہنچایا کہ آپ پہاڑوں سے اتریں قرآن پر حلف لیا کہ آپ سے بات کی جائے گی لیکن بات نہیں کی گئی گرفتاریاں ہو گئیں نواب نروس خان ان کے ساتھیوں ان کے بیٹے کی ان کے بیٹے اور ساتھیوں کو فاسی لگا دیا اور ہیدراباد جیل کے اندر ان کو بھی اتنی دیر تک رکھا ضعیف الومری کی اندر وہ تھے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی وہیں پہ تو اس طرح سے یہ صورتحال ایک شدید جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک انڈیزائربل ریلیشنشپ میں چلی گئی نائٹین سکسٹی ٹو کی اگر بات کی جائے تو نواب شیرم عمد مری ان کے انڈر ایک موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے اور اس موومنٹ کا نام پراری موومنٹ تھا بیسیکلی یہ بھی ایک آمڈ ریبیلین تھا پاکستان کی ریاست کے خلاف سات سے آٹھ سال تک یہ جائی رہتا ہے سکسٹی نائن تک ہی حملے کرتے ہیں اس کے بعد سیز فائر ریچ ہو جاتا ہے آگے اگر ہم بڑھیں تو سیونٹی ون میں آپ کو علم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو اپنا ایسٹن ونگ ہے اس کو لوس کر دیتا ہے تو سیونٹی تھری میں بلوچستان کے اندر ایک نئی قیادت سامنے آتی ہے اور امید یہ ہوتی ہے کہ اب آ کر شاید اس نئی قیادت کے باعث کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں گے جس سے تمام تر گریونسز دور ہوں گے اور ایک ایسی فضا برقرار رہے گی جس سے ایک ریاست کے ڈھانچے کے اندر وہ بھی ڈھل جائیں اور آپ کی ہی تسلط کے اندر یا آپ کی ہی رٹ کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں پہ معاملات آگے بڑھیں فیصلے کیے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا چونکہ سردار اطاولہ مینگل سی ایم بلوچستان تھے اس دور میں اور غوث بکس بزنجو گورنر تھے دونوں کو اپنے عدوں سے جب اٹایا گیا تو اس کے بعد پھر اتجاز شروع ہو گئے پھر لوگوں نے گلہ کیا کہ یہ آپ نے غیر قانونی طور پہ اور آپ نے جبری طور پہ ان کو اپنے عدوں سے اٹایا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے نواب اکبر بکٹی کو بھی اس ساری صورتحال میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا جب ان کو گورنر لگایا بلوچستان کا اور 1974 میں اگلے ہی سال انہوں نے بھی اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دیا تو پہ در پہ بڑے بڑے سیاسی رہنما بلوچستان کے بڑے بڑے ٹرائبل چیف ٹینز اور بڑے بڑے لیڈرز آ کے ایک عام پوزیشن پہ بیٹھتے تھے لیکن کنٹینیو نہیں کر پاتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے وہ اختیار نہیں ہے جو فیصلے کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تو اسی طرح بھٹو صاحب نے پھر آپریشن کا آغاز کر دیا جب معاملات ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے اور ایک ریبیلین جس میں پچپن ہزار جو ہے وہ انڈیویجولز وہاں پر حصہ لے رہے تھے ملٹری آپریشن میں انہوں نے وہاں پر یہ ملٹری آپریشن کیا جس پہ آج تک بھٹو صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہزاروں کیجولٹیز بھی اس دوران ہوئی اور یہی بیسکلی وہ پیریڈ ہے جس دوران جبری گمشدگیوں کا آغاز بھی وہاں پر شروع ہوا کیونکہ ڈاؤٹ کی بنیاد پہ شک کی بنیاد پہ لوگوں کو غائب کرنا جو ہے وہ اس کی پہلی مثالیں اس پوائنٹ پہ ہمیں ملتی ہیں اس میں کچھ عام نام بھی ہیں اگر ہم 1973 کی بات کریں تو اس میں پہلے تو خیر شیر محمد مری کی مثال 60ز میں ملتی ہے ہمیں کہ ان کو اٹھایا گیا تارچر کیا گیا کیونکہ وہ ریویلین کر دیا تھا اس لیے 70ز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً کراچی سے جو ہے وہ سردار اسداللہ منگل کو اٹھایا گیا اسداللہ منگل کو اٹھائے جانے کے بعد سے آج تک یہ کلین کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ پہلے وہ فرد تھے جن کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا تو آج تک یہ نہیں معلوم کہ آیا ان کو قتل کر دیا گیا تھا ان کی لاش کہیں دفنائی بھی تھی یا پھر ان کے لوائکین کو کوئی اطلاع دی تھی یا نہیں دی تھی آج تک اس کا علم نہیں ہو سکا اس کے بعد جو اور اہم نام تھے وہ تو خیر بڑا آگے بڑھ کے آتے ہیں 2001 میں بھی یہ کام کیس ہوا تھا جو کہ علی ازگر منگلزہی کے حوالے سے تھا ان پر بھی آج تک کوئی انفرمیشن سامنے نہیں آئی اسی طرح ایک اور پرومینٹ فیملی جس نے اس چیز کو فیس کیا ہے جو کہ بڑی ٹورمنٹنگ ہے وہ کمرانی اس کے حوالے سے ہے کیونکہ گازین کمرانی اور سلمان کمرانی کو ابڈکٹ کیا گیا تھا جولائی 2015 میں اور اسی فیملی سے بعد میں ہم نے دیکھا کہ فیوری 2020 میں بھی سٹوڈنٹس جو تھے بھیزگلہ کمرانی اور حسن کمرانی ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا اور ان کی جو فیملی سے ہی حسیبہ کمرانی کی ویڈیوز آپ سب دیکھ چکے ہیں وہ اسی فیملی کی داستان ہے جس سے دو نسلوں کے لوگوں کو ابڈکشن کا نشانہ بنایا گیا اور آج تک علم نہیں ہے کہ ان کو کہاں لے جایا گیا اور اگر انسرجنسیز کی تاریخ کو مزید ری لوکیٹ کریں تو وہ ہمیں ارلی 2000 میں بھی ملتی ہیں کیونکہ پاکستان کا علمیہ یہ رائے کہ سینٹرل گورنمنٹ سی اگر مارشل لاس کیا جائیں گی تو پھر بلوجستان میں جمہوریت تو انشور نہیں ہو سکتی مشرف صاحب کے آنے کے بعد وہاں پر معاملات دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہوئے آفٹر ڈی ایٹیز اینڈ نائٹیز اور اس میں ہمیں 2005 کے بعد سے شدت دکھائی دیتی ہے حملوں میں چونکہ 122 دھماکے پائپ لائنز کے اوپر کیے گئے اس کے علاوہ چائنیز انجینئرز جو وہاں پر کام کر رہے تھے ان کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ 30 بم دھماکے بلوجستان میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کی تنظیموں کی طرف سے ہوتے ہیں 2004 میں اس کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے یہ وہ تنظیمیں ہیں جو آج تک ایکٹیو ہیں اس سے پہلے جو پراری موومنٹ کی ہم نے بات کی وہ انیکٹیو ہو چکی ہے بہت سی اور سٹرگلز انیکٹیو ہو گئی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر دس پندرہ بیس سال بعد نئی تنظیم بنتی ہے اور پندرہ بیس سال تک کنٹینیو کرتی ہے تو ارلی ٹو تھازن میں بی ایل اے بی ایف سٹارٹ کرتے ہیں آج تک آپریٹ کر رہے ہیں اس کے بعد 2006 میں جو انفیمس ڈاکٹر شازیہ کا ریپ کیس تا وہ ریپورٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا تو 2006 میں معاملات اس نیچ پر پہنچ جاتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی سرٹن گریونسز کے اوپر ریاست سے تمام تعلقات منقطع کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں مشرف صاحب بھی طاقت کے نشے میں آکے کہتے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا ان کی اوقات کیا ہے بمباری کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں نواب اکبر بگٹی کی اسیسنیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد تو پوائنٹ آف نو ریٹان آ گیا کیونکہ تب سے لے کے آج تک ان حملوں کی شدت میں کمی نہیں آئی آج تک لوگ وہاں پر جو پاڑوں پر گئے تھے نیچے نہیں آئے یہی وہ ٹائم ہے جس کے اراؤنڈ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی تحریک بھی تقویت پکڑتی ہے اور وہ مزید حملے کرنا شروع کرتے ہیں اور ابھی تک اس کو سمیٹنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے تو انسرجنسی کا اس طرح سے سلسلہ آور دہ پیریڈ آف ہسٹری سیونٹی فائیوئیئرز کی جو تاریخ ہے تقریباً اس میں جاری رہا اور اس ساری صورتحال میں کولیٹرل ڈیمیج کیا ہوا وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ رہا جس کی بنیاد میں بلوچ ایک جہتی کامیٹی اسلامباد نے موجود تھی آفیشل فگرز کی اگر بات کر لی جائے تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ کلیمز ہیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کے ایچ آر سی پی ہیومن رائٹس کمیشن نے دوہزار اکس میں یہ بات کی کہ بارہ ہزار مسنگ پرسنز ہیں بی ایچ آروں کی طرف سے جو کہ ایک بلوچ آرگنائزیشن ہے انہوں نے یہ کہا کہ دوہزار چار سے انیس کے درمیان تقریباً پندرہ سو بلوچ سٹوڈنٹس کو صرف اسی لیے یونیورسٹیز چھوڑنی پڑ گئیں کہ ان کے خاندان میں کسی نہ کسی کو دراصل مسنگ پرسنز کا اور بی وائی سی جس کا دھرنا اسلامباد میں جاری تھا انہوں نے یہ بتایا کہ صرف جولائی کے مہینے میں دوہزار تئیس میں فورٹی تھری یعنی کہ تینتالیس لوگوں کو جبری گمشتگی کا نشانہ بنایا گیا تو یہ وہ سٹیگرنگ نمبر ہے جس میں کلیمز کیے جاتے ہیں ریپیٹیڈلی لیکن اوفیشل فگر تو اگزیسٹ نہیں کرتے ان فیکٹ پاکستان کے نگران وزیر آزم انواراللہ کاکڑ صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ صرف پچاس سے ساٹھ لوگ مسنگ ہیں اور ان کو بھی چند کیسز میں نامزد کیا گیا اسے لیے مسنگ ہیں اور بالاش بلوش کے کیس میں بھی وہاں کے جو انفرمیشن منسٹر ہیں بلوجستان کے اس وقت جانا چکزئی صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملٹپل مرڈرز میں یہ انوالڈ ہیں تو اسے لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ اگر کسی نے مرڈر کیا تو آپ کا کام ان کو کوٹ میں پریزنٹ کرنا تھا یا ان کے مرڈر کو لیگلائز کرنا تھا یہ سوال نہیں کیا لیکن چونکہ انہوں نے تعویل یہ پیش کی تو سب خاموش ہو گئے اس کے علاوہ آپ اگر ذہنی صورتحال دیکھیں بلوچ سٹوڈنٹس کی تو وہ اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ بلوچ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی 2019 کی ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ 75% جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بلوچستان سے تعلق ہے ان کا وہ ہر وقت اس ڈرس میں رہتے ہیں کہ یا ان کو اٹھا لیا جائے گا یا بیک ہوم کانفلکٹ کی وجہ سے کسی نہ کسی رشتہ دار کی موت واقعہ ہو جائے گی یا مسنگ کر دیا جائے گا تو اس ذہنی تناؤ کا شکار رہ کے آپ اپنی آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھئے اور سوچئے کہ کیا زندگی نارمل حالت میں گزارنا آسان ہے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے سٹریس اور اس طرح کی ڈسٹریس کے انڈر رہ کے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بڑی بڑی ڈگرییاں اور نوکرییاں لے سکتے ہیں اپنے فیوچر کا سوچ سکتے ہیں کمیونٹی کو بھول سکتے ہیں نہیں ہو سکتا تو یہ اس ساری چیز کو اگر کانٹیکس سے نکال کے دیکھنے کی آپ کوشش کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گا پھر آپ کو صرف یہی سمجھ آئے گا کہ ایک طرف سے طاقت کا استعمال بلکل ٹھیک ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ وائل ایٹ ہو رہا ہے لیکن اس کی ریزن کیا ہے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے وسائل کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ بھی ملٹیپل کلیمز ہیں ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے جس میں سونے کی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک بہت بڑا ریزرور موجود ہے اس کے اوپر ملٹیپل ٹھیکیں بھی ملتے رہے اور اس کے اوپر بھی یہ کلیمز کیے جاتے ہیں کہ دراصل جو جو آغاز حقوق بلوچستان کا پیکنس تھا اس کے تحت جو چیزیں اگری کی گئی تھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا آج تک نہیں کیا گیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ اس کی آنڈرشپ لے لے گی آگے چل کے آج تک اس طرح سے نہیں مل سکی سی پیک کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایسان اقبال صاحب نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان یہ بتایا کہ یہ تو سونے کی چڑیہ ہے اس سے بلوچستان میں اتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی اس سے ہر آدمی کو روزگار ملے گا نوکری ملے گی وائٹ کالر جوب کریئیٹ ہوگی کچھ نہیں ہو سکا ایک سڑک پہ کام کرنے والا مزدور بھی چین سے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور اس کو نوکری مل گئی باقی سب دیکھتے رہ گئے گوادر میں آج بھی پھر صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے اور جو مچھیرے ہیں ان کو مچھلی بکڑنے نہیں دی جاتی اس کی بنیاد پہ اب تک تحریکیں چل رہی ہیں اور سی پیک کے حوالے سے جو بھی کلیمز تھے اس پر بھی عمل درامت اسی لیے نہیں ہو سکا کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں ریزسٹنس اتنی زیادہ ہے لوکلی اور اتنی زیادہ سٹیٹ کو وہاں پر مزامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیسے سیکیورٹائز انوائرمنٹ میں چینی انجینئرز کو وہاں لے کے پھر سکتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں کاروان گزار سکتے ہیں نہیں ہو سکتا تو ریکوڈک کا منصوبہ ہو سینڈک کا منصوبہ ہو یا سی پیک کا منصوبہ ہو اس سے کوئی بھی ڈیزائیڈ ریزلٹس جو ہیں وہ بلوجستان کی انڈیجنس پاپولیشن تک نہیں پہنچ سکے وہاں پر پاورٹی ایلیوییشن نہیں ہو سکی وہاں پر بچوں کو تعلیم نہیں مل سکی صاف پانی نہیں مل سکا اس کا سلوشن کیا ہے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مسائل سب بتا دیئے آپ نے لیکن ان معاملات کا سلوشن بھی آپ پریزنٹ کریں جو کہ ویسے تو صافی کا کام نہیں ہوتا یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور اس کے بعد میں بیروکریسی کا ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے لیکن چونکہ ہر سلوشن بھی اس سے ہی چاہیے جو اس مسئلے کو اجاگر کرے تو چند سلوشن جو کہ آئیڈیالسٹک تو ہیں لیکن پیش کیے جا سکتے ہیں وہ سب سے پہلی بات تو پولیٹیکل ریکنسیلییشن کی ہے اگر آپ سیاسی طور پر سیاسی معاملات کو حل نہیں کریں گے اور آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ آپ کے آت میں ہتوڑا ہے اور ہر مسئلے کو کیل کی طرح ٹھوک دینا ہے تو اس سے پھر یہی ہوگا جو ستر اسی سال سے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو وہاں پر ایک سیاسی نظام کو آپ کو لانا پڑے گا مجورٹی ایریا آج بھی وہاں پر سیاسی سیٹ اپ کے انڈر نہیں آتا وہاں پر کوئی لوکل بوڈیز اگزسٹ نہیں کرتی وہاں پر کوئی ایسی بلدیاتی حکومت کا نظام موجود نہیں ہے جو کہ عام بلوچ کے یا وہاں رہنے والی پشتون پاپولیشن کے بھی مسائل کو حل کر سکے تو اس کی ریزمشن کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی حل وہاں کا تلاش کر سکیں اس کے بعد صرف فورس استعمال کر کے جو حل ڈونڈنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بے سود واقعہ ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ایران میں بارڈر پار جا کے جو اٹیک کیا گیا وہ بھی یہی پر ہوتا ہے تو بارڈر سیکیورٹی کو انشور کیے بغیر اور نیبر سے تعلقات کو بہتر بنائے بغیر یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ بلوجستان کے اندر پیس آئے افغانستان میں پیس نہیں آئے گا یہاں بھی پیس نہیں آسکتا اس کے ساتھ ساتھ یوز اوف فورس کی جو سٹریٹیجی ہم آزمارے ہیں اس کو بالکل پیچھے چھوڑ کے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کیے جائیں اس کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ دوبارہ سے اعتماد کریں ہمارے اوپر کیونکہ جب بھی وہ دھرنا دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں سنتے اور فورس سے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں تو جو سی بی ایمز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیک پوسٹ کم کی جائیں اگر ریپیٹیڈلی انیسسیرلی کسی کو سرچ کیا جائے گا تو اس کے ذہن میں کوئی اچھا جذبہ اور پیٹریٹیزم پیدا نہیں ہوگا آپ کے لیے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ان فیملیز کی جن کے لوائکین کی لاشیں وہ وصول کر چکے ہیں تو وہ تو زندہ نہیں ہو سکتے تو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے ریاست آگے بڑے ان کے بچوں کو نوکریہ فرام کرے تعلیم دے تاکہ ڈیمز کنٹرول تو اب نہیں ہو سکتا ان کے جو گھر والے ہیں واپس نہیں آ سکتے لیکن اٹلیسٹ جو باقی ان کا خاندان ہے جو ان پر ڈیپینڈنٹ تھا ان کا تو فیوچر سیکیور ہو ان کو تو سڑکوں بے زلیل نہ ہونا پڑے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اٹلیسٹ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ نوکریہ مل جائیں یا ان کے گھر والوں کو کوئی ایسی رہائش ملے جس سے ان کو در بہ در کی ٹھوکرے نہ کھانی پڑے اس کے ساتھ ساتھ اگر پولٹیکل رپریشن کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹلی باب پارٹی کا بننا اس کے علاوہ ہورس ٹریڈنگ کا بازار لگنا یہ ہمیشہ بلوچستان میں ہوتا ہے وہاں پر جب بھی حکومت کی تشکیل ہوتی ہے تو صرف اور صرف آرٹیفیشل مینز سے بار سے آکے بریف کیس کھلتے ہیں چند لوگ اس طرف آتے ہیں چند اس طرف جاتے ہیں گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے تو یہ پولٹیکل منپلیشن بھی آپ کو وہاں پر روکنی پڑے گی اس کے بغیر اگر جینول لیڈرشپ نہیں ہے تو وہاں پر ان موومنٹس کو سپریس کرنا تو آپ بھول جائیں وہ پولٹیکل پروسس پر یقین کرنا بھی چھوڑ دیں گے اسمبلی میں جانے کو مزاق سمجھیں گے جو سمجھ رہے ہیں اسی لیے کہ وہاں پر منپلیشن اتنی زیادہ کی جاتی ہے ہر الیکشن کے بعد جمعہ وزار لگ جاتا ہے وہاں پر لوگوں کے بکنے کا اور ریٹ لگتے ہیں اور گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے تو اس کو روکنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ڈیو شیئر ہے بلوچستان کا ریسورسز میں وہ دینا پڑے گا آئلنڈ گیس کی جو کمپنیز ہیں ان کو ان کا ڈیو شیئر دینا پڑے گا جس گیس کو نیچرل گیس کو ہم اور آپ لاہور کراچی یا اسلامباد بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں ان کو بھی دینی پڑے گی کیونکہ آئی وہاں سے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اور پروجیکٹس ہیں سینڈک کا منصوبہ ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا آغازِ حقوقِ بلوچستان کے پروجیکٹ کے اندر کے اس کی آنرشپ بلوچستان کے پاس ہوگی آج تک نہیں ملی وہ ان کو ملنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈیک کا جو منصوبہ ہے اس کے اندر بھی جو کیا معایدہ کیا گیا چین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس کو پبلک کرنا چاہیے بتانا چاہیے کس کی ٹرمز کیا ہیں تو یہ جو آپسکیورانٹیزم ہے کہ ہر چیز شپا کے کرنی ہے اور جو ریسورسز کے مالک ہیں ان کو نہیں بتانا اس کے علاوہ ہر ایک سے پوچھ لینا ہے یہ بھی بہت ڈیزاسٹرس ریزلٹ کلیئٹ کر رہی ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ستر پجھتر سال کا پیٹرن ختم ہو ڈسکنٹینیو ہو وہاں پر پیس آئے وہاں ڈیویلپمنٹ ہو سکے تو آپ کو یہ پانچ چھے چیزیں کرنی پڑیں گی یہ کیے بغیر اگر آپ کسی پہ الزام تراشی کریں کہ آپ صرف بار کے ایجنٹ ہیں آپ پیسے لے رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ انڈیا سے بنا ہے تو اس سے وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوں گے نہ آوازیں دبیں گی آوازوں کو دبانے کے لیے سیاسی طور پہ حل تلاش کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو آگے بھیجیں جن کی کریڈیبلٹی ہو نہ کہ ان لوگوں کو جو کہ صرف انسٹال کیے ہوئے پپٹس ہوں وہ جو بھی بات کریں گے اس پہ کسی کو یقین نہیں آئے گا تو کریڈیبلٹی والے لوگوں کو آگے آکے سیاسی پروسس کو ریزیوم کرنا پڑے گا طاقت اس مسئلے کا حل نہ پہلے تھا نہ آج ہے نہ اندہ ہوگا تینک یو